بسم الرحمن الرحیم جبکہ پاکستان کی ایک سو تیس سے زائد کمپیوں کے نمہندگان اس کانفرنس سے موجود تھے خطاب کرتی ہوں وزیراعظم پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ چین کی ترقی کو ہم سب کو قابل تقلید مثال بنانا چاہیے اور ہمارے بزنس فورمز کو اور بزنس ہاؤسز کو جو چین کی ترقی کی مثال ہے اور موڈل ہے اس کو اپنانا چاہیے انہوں نے بتایا کہ شینجن جو اب سے دو سال قبل بڑا ایک چھوٹا سا فشنگ ٹاؤن تھا کیسے انہوں نے ٹرن آراؤن کیا اور آج اس کا جو جی ڈی پی ہے وہ 500 بلین یوان ہے پاکستان اس سے تقلید حاصل کر سکتا ہے ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چائنہ میں جو ہواوے جیسی کمپنی ہے جہاں انہوں نے دورہ کیا جس کی دھوم پوری دنیا میں اس وقت مچی ہوئی ہے چاہے وہ موبائل ہو یا آٹو موبائل ہو اس میں انہوں نے بریک تھرو کیا ہے اور اس موقع پہ ایک اچھی خبر یہ بھی آئی کہ جو ہواوے کمپنی کا فریمورک معاہدہ بھی تیہ پایا ہے پاکستان کے ساتھ اس کے علاوہ جو بی ٹو بی معاہدات یا مفاہمت کی آداشتیں کہہ لیجئے وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں ہوئی ہیں ہم وزیراعظم پاکستان کے دورہ چین کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے پرام کے پہلے حصے میں گفتو کریں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیجنگ سے چائنہ میں پاکستان کے صفیر خلیل حاشمی صاحب نے بہت شکریہ سر پاکستان ٹیلویجن نیوز کے پرام سرشتے کو وقت دینے کا خلیل حاشمی صاحب بتائیے گا سر پرائم منسٹر شباشری صاحب دورہ چین کے سلسلے میں بیجنگ پہنچ گئی ہیں یہاں ان کی کیا مصروفیت ہوگی اور اس کے بعد آپ سے جانیں گے کہ جو آج پاکستان اور چائنہ بزنس فورم سے خطاب کیا جس میں انہوں نے اس فورم کے انعقاد کے حوالے سے چائنہ کے متزمین کا شکریہ دا کیا وہیں آپ کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا تو حاشم صاحب بتائیے گا سر جی بہت شکریہ سارتا پیجنگ میں جو مصروفیات ہیں ٹرائم منسٹر کی کل کی اس میں اس کے تین حصے ہیں اور پسوں بھی مصروفیات ہیں تو کل جو ہیں وہ شیئے میٹنگز ہیں زیادہ تر میٹنگز ہیں وہ انرجی اور پاور سے ریلیٹڈ جو پڑی چائنیز کمپنی ہیں ان سے میٹنگز ہیں چائنہ کی انٹرنیشنل دیولپنٹ ایجنسی ہے ان کے ہیڈزن پر کال کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک بڑا ایونٹ ہے جس طرح آج ہم نے پاکستان چائنہ بزنس کانپلز کی پینجن میں یہاں پہ بھی ایک پرائم منسٹر کے لیے ایک ویلکم ریسپسن ہے جو پاکستان چائنہ بینشپ اور بزنس ریسپسن تو وہ دوپیر کو ہم کریں گے اور اس میں ہمارے ساتھ کو آرگنائز جو کو ہوسٹ ہیں وہ ایک ہے چائنیز اسوسیشن اور فرینکشپ ویڈ فارن کنٹری جس طرح چائنہ پاکستان فرینکشپ اسوسیشن ہے اور چائنہ انٹرنیشنل کلٹسپل کمیونکیشن سنٹر ان کے ساتھ ملکم کر رہے ہیں جو قریبا دو سو پچھتر کے قریب مہمان ہیں جو کہ مختلف شعبہ زندگی پر تعلق رکھتے ہیں جو کہ فارمل ڈپلومیٹس ہیں کچھ بزنسز سے لوگ ہیں انٹرپنیورز ہیں آرٹس ہیں ریسرچرز ہیں ایکڈیمکس ہیں تو وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ جن کا تعلق رہا ہے تو ان کی زیادہ سر تعداد ہے وہ چینی میں مانو کی ہے کہ وہ پرمیسٹر کو پہلے سرکاری دورے چین سے پاکستان دیتے ہیں اس کے علاوہ پرمیسٹر جائیں گے ایک سائنس پارک ہے یہاں پہ بہت زیادہ اور وہ دیکھیں گے چین آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے ایریا میں اس کو بہت ساری پیش رکھ کی ہے تو پھر جائیں گے پھر ایکڈی کلچر کی ایک سائنس پارک ہے ایک سائنس پارک ہے اور اس کے بعد کے شام میں جو ہیں وہ اور دو تین میٹنگز ہیں وہ پرمیسٹر کے اوپر جو ایک بہت مشہور یہاں کہ ایک آنمیسٹ ہیں پرپیسر جسٹن یو فننی انہوں نے پرمیسٹر جو پر کال کرنی ہے تو یہ تو کل کا ہے اور اس کے بعد پر تو پھر جو ہیں وہ مین جو تین میٹنگز ہیں پرمیسٹر کی ایک پہلے تو اپنے کاؤنٹر پارک جو پریمیر ہیں جی انہوں نے ہے پہلے میٹنگ ہوگی اس کے بعد ایم ایو کی ایم ایو اور ایکٹیبنٹس کی سائننگ کی تقریب ہے پھر وہ پرمیسٹر کے لیے جو ہے وہ ایک زیافت کر رہے ہیں پرپیر میں اور اس کے بعد پرمیسٹر ایک ریٹ میں پیرمیل جو ہے وہ اپنا پھولوں کا ایک وہ پستہ چڑھائیں گے جو ان کی یادگار ہے سوڈجز کی پیلے کی جی پھر ایک نیشنل پیپلز فاؤنڈس کی جو سٹینڈنگ سمیٹس کے چیئے نمبر تی پینا ان کے ساتھ پرمیسٹر کی میٹنگ ہے آفت نے پرمیسٹر جنپنگ کے ساتھ ایک میٹنگ آفات میں وہ ایک ضیافت جہاں پرمیسٹر سوڈجز سے راز میں لے تو یہ بیٹنگ کا کافی بڑا آپ نے جو بتایا ہے بیسٹر صاحب بڑا ان کا مطلعہ پیکٹ سکیجول ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا پرمیسٹر صاحب شنجن میں جب خطاب کر رہے تھے تو آپ چونکہ پاکستان کے وہاں سفیر ہیں انہوں نے کہا ہمیں ترقی کے حوالے سے چین کی مثال کو جو ہے وہ قابل تقیید بنانا چاہیے اور جو چینی ترقی کا موڈل اس سے اپنانا چاہیے تو بیسٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اور کیا ہم لرن کر سکتے ہیں چائنا سے یہ درست بات ہے کہ چین کی جو چالیس سال میں انہوں نے کائی پلٹ دی اپنے ملک کی بھی اور اس کا جو دنیا کی اوورال ڈیولپمنٹ میں جو کانٹویسن ہے تو اس لحاظ سے بہت سارے اس کے اندر ایسے سبق موجود ہیں کہ جو کس طریقے سے جو دسپلن ہے کس طریقے سے اپنی پالیسیز کا اس کو تشکیل دینا پھر اس کی پر عمل درامت دینا اس کے اندر بیڈیسٹر کا کیا رول ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنی اکانومی کو کس طرح آرگنائز کرنا اس کے اندر ویبر ٹکنالوجی اور یہ ساری کی رہے جو ہیں تو اس میں بہت سارے پہلوں ہیں جو کہ سیکھنے والے ہیں اس میں کوئی شخص نہیں ہے تو سنجن میں ایک تو مقصد یہ تھا کہ سنجن میں جو دورہ آغاز تھا اس کی ایک سیمبولک سکنیفکنسی ہے اور وہ اس لیے کہ سنجن ایک ایسا شہر ہے جو سکس دوری ہے انی سو اٹھتر میں یہ جلکل ایک پھر وہاں اسپیشل ایک نامی زون بنایا گیا اور فورن دائریکٹ انویسمنٹ جو ہے انویسمنٹ لیڈ انہوں نے ایکسپورٹ گروت جو ہے وہ کی جس کے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تو یہی سپیرٹ کی ہمارے بھی پاکستان چائنہ بزنس کنفرنس جو ہم نے کی اور ما شاءاللہ وہ ایک گریٹ سکسس میں کو بتاتا ہوں کہ گریٹ سکسس نہیں ہوتی لیکن اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ بیسین یہ پچھلے چار مہینوں میں اپنے انیشیٹیف پہ تیرہ سیکٹرز ایڈنٹیفائی کیے تھے کہ چین کی گلوبل جو انپورٹ ہیں اس میں کو ہم نے سٹیڈی کیا انیلائز کیا کون سن چین کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اس میں ایڈنٹیفائی نے کیا ان کو انوائٹ کیا اور پاکستان سے ہنڈر اندفائی بزنس سے تیرہ سیکٹرز آئے یہاں پہ دو سو پچاس سے زیادہ چینی کمپنی ہی ان کے ساتھ ہم نے ان کو میچ میکنگ کرائے ان کے سیشن پروائے مقصد یہ کہ چینی کیپٹل چینی تکنالوجی ان کو پاکستان نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں پاکستانی جو وہاں بزنس ہیں کمپنی ہیں ان کے ساتھ جوائن پینچرز کر کے ساتھ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جی سکسیس اس لیے تھی تقریبا سات سو کے چینی بزنس پرسن ہیں وہ آئے آٹ پاکستانیوں میں پاکستانی پرسن پرسن کے ساتھ سے ایک تبیت کے قریب لیکن جو میٹنگ ہیں ہم نے ہزار سے زیادہ میٹنگ دیں بزنس تو بزنس میٹنگ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک طرح کی نئی ہوئی اور یہ ہی ایک نئی بزنس کی ہم نے جو ہماری اطلاع کے مطابق جو ہم نے آناؤنس کروائے وہ آج سائن بھی ہوئے اس کے علاوہ بھی یقیناً ہوئے ہوں گے اپنے طور پر کی ہوں گے ہمیں ابھی اس کی اطلاع نہیں ہے ان کو بزنس تو پاکستان سے تشریف آئے تو ہم نے ایک فیڈبیک فارم شیئر کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اگلے کچھ دنوں میں ہی میل کے ہمیں بتائیں کہ کیا چیز ان کو بہتر لگی کس میں ان کو لگا کہ اس میں دریسری کی انجائز ہے اور فیچر میں ہم انجائزوں کو اور کیسے بیسر کر سکتے تو ان کا فیڈبیک آئے اس سے پتا چلے گا کہ تقریبا کتنی بیلز بھی جو ہے اس کا وولیم کا ہے جس سے یہ کچھ ان کی انیشنل جو بیلز ہوئی ہیں کہ اچھا انویسمنٹ ہوگی اس سے کچھ سکل نکلے اگلے آنے بات سب جی ایسا یہ ایپیک ٹو میں ہماری کوشش ہے کہ ایک تو بی ٹو بی جو ہے فوکس ایپیک ون میں زیادہ فوکس بی ٹو جی تھا اس میں بی ٹو بی ایج کی جائے اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل کوپریشن کے لیول کے نیکس پیج پر لے کے جائے پہلے والے فیز میں بھی تھا لیکن اس میں ہماری کوشش ہے کہ اس نئی اپروش کے ساتھ چائنیز ٹکنالوجی کپٹل منجمنٹ ایکسپیرینس اس کے ساتھ پاکستان میں انویسمنٹ کرائی گئے تاکہ ہم اپنی انڈسٹریل کا جو پروسس ہے اس کو ایکسلر کریں مینوفیکشننگ جو ہمارا ایکسپورٹ پر پلس ہے اس کو پہلے کریں تب ایکسپورٹ بڑھیں گی اس دیریکشن میں ہم تاہم کریں سی پیک ٹو میں ایک میجر کمپوننٹ ہوگا اور میجر فیچر ہوگا سرکل مسود خالی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے وہ بھی چائنہ میں پاکستان کے سفیر رہی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جو فالو اپ ہوتا ہے وہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے آپ ماشاء اس وقت پاکستان کے سفیر چائنہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فالو اپ بھی اسی تندہی سے کرنا ہوگا جس زبردست اورگنائزنگ طریقے سے اس کانفرنس کا نکات کیا گیا وہ کتنا کرٹیکل ہوگا بلکل فالو اپ کسی بھی چیز کے لیے جوڑا سٹیپ ہوتا ہے اور اس طرح میں نے آپ کہا فالو اپ پہلا کام تو ہم نے کر ہی ہے وہ آج ہی جو بزنس کے لوگ بزنس دی ہیں جو پاکستان کے آئے تھے ان کو ہم نے جو فید بیک فارم ہے وہ دیا ہے اس فید بیک کی بنیاد پہ ہمیں پتا چلے گا کہ ایک کو نیکس ٹائم جو ہم نے اس طرح کی چیز کو سکیل اپ کرنا ہے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ میری تجویز ہو گی اور وہ میں پرائم میرسٹر کے سامنے رکھوں گا اس کونفرنس کے بعد پاکستان میں جنہیں نے شرکت کی ہے وہ بزنس میں نے کے ساتھ آن لائن ایک بریفنگ سیشن کیا گیا ہم نے کون سی چیزیں بہتر کی ہیں کس پر کس پر کامیاب کی جنجائش ہے کس چیز ہے کتنی والیم کتنا ہے جو انویسٹمنٹ اور جو کچھ اندازہ ہوگا تو فالو اپ اسی سے نکلے گا کہ جب یہ لوگ بتائیں گے تو فالو اپ میں ایک کونکریٹ چیز ہے کہ ہم چائیں گے کہ پاکستان میں نو سے گیارہ اگست کو ایک کلچر اور فوڈ کی ایکس کو ہو رہی ہے تو اس میں ہم چینی کمپنیوں کو انفرش کریں تاکہ وہ لوگ جو کمپنیاں یہاں پہ کچھ دیل ہوئی ہیں تو مزید کمپنیوں کو بیج پاکستان جائے تو اپنا بی تو بی کا آگے بڑھائیں کے علاوہ کچھ کمپنیوں پاکستان سے مزید اوپرسنیٹی سال کے دوسرے جون کے بعد اس میں چین میں اگزیبیشن ہو رہی ان میں ان کو انوائٹ کریں اکستان سے کمپنی جائیں اور یہاں پہ چین جو کمپنیوں ان سے ساتھ ان کو نیٹلوک کریں ان سے ساتھ ان کو میچ میکن کریں تو یہ نیا سفر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ہماری پوری کوشش ہوگی جو اپنے ایسی کی ہے اس میں مزید بیتری لاتے جائیں اس کو ریفائن کریں اور اس کو بڑھائیں تو یہ کانکریٹ فالو اپ ہوگا اس پانکی سکتے ہیں خلیل حاشمی صاحب پرام سچتے میں ہم سے خصوصی گفتو کرنے کا پاکستان کے چین میں صفیر ہم سے خصوصی گفتو کر رہے تھے آپ نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ پورا ایک مربوط پلان موجود ہے کہ کس طرح جو اس دورے میں چیزوں پہ اتفاق کا اظہار کیا جائے گا انشاءاللہ ان کو کیسے فالو اپ کیا جائے گا تو کافی تیاری لگ رہی ہے اور انہوں نے وزیراعظم کی بیجنگ مصرفیات کا بھی اہاتح کیا پیکٹ سکیجول ہے اس حوالے سے پاکستان ٹیلیویجن نیوز اور کرنٹ افیر آپ کو آگاہ کرتے رہے گا اب ہم آپ کو ہم نے ایک جو ہمارے سفیر پاکستان ہے چینے میں ان کا پرسپیکٹیو دیا اب ایک جنرلسٹ ہیں جو پاکستانی ہیں لیکن بیجی بڑے عرصے سے موجود ہیں ان کا پرسپیکٹیو بھی آپ کے لیے لے کر آئیں کہ وہ اس دورے کو بالخصوص جو میڈیای ہلکیں ہیں وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں تو ملک ایوب سنبل کی جنرے بڑھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کچھ بتائیں گے کہ پرائیم منسٹر صاحب اس نقطے پر زور دے رہے تھے کہ ہمیں چائنا کو فالو کرنا چاہیے جیسے انہوں نے ٹرن آراؤنڈ کیا آپ کے اپنی کیا مشاہدات ہیں اور پاکستان کیا لیسن لرن کر سکتا ہے چائنا سے جی وزیراعظم کا جو یہ دورہ ہے یہ بہت اہمیت کہاں عمل ہے اور اس میں جو اس دورے میں منفرد چیز دیکھ رہا ہوں وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب بھی کوئی ویسٹرن ہیڈ آف سٹیٹ چائنا میں مدو کیا جاتا ہے تو وہ پہلے کوئی نہ کوئی جو بڑا شہر ہے چائنا کا مثال کے طور کی اوپر جو بڑے ان کے جو میٹرپولیٹنز ہیں جنہوں نے ایک نیکسٹ لیول کیا ہوا ہے تو وہ ادھر وزیٹ کرتے ہیں جی تو حالی میں جو ابھی یورپین کچھ ہیڈ آف سٹیٹ تھے انہوں نے بھی وزیٹ کیا تو وہ پہلے ان شہروں میں گئے اور پھر وہ بیجنگ آئے تو میں اس کو پیٹرن ہے چائنا کا جو انہوں نے ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ کنٹینیو کیا ہوا ہے وہی پیٹرن اس دورے میں دیکھ رہا ہوں اور شہنزن کا جو منتخب کرنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے لیے تو شہنزن بسیکلی ایک ایسا شہر ہے جس کی چائنا میں کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر مثال دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ شہر جو ہے مطلب ایک دو ڈیکیڈ پہلے تک جو تھا وہ ایک سمال فیشن ٹاؤن تھا پرانیسٹر شہباز شریف نے یہ بات اپنی تقریر تھی اس پر منشن بھی کی اور میں پتاتے خود جب شہنزن زینزن گیا تو میں دیکھا تو میں بہت امپریس ہوا کیونکہ یہ شہر ہے یہ ایٹی کا اس طریقے سے آپ بنا کہ پوری دنیا کا جو آئی ٹی انفرس ٹریکچر ہے اس کا یہ ایک رول مرڈل بن گیا اور اس کی ایک وجہ یہ تھی جو میتھڈ انہوں نے اپنایا اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہونگ ساتھ ہے اور اس کے درمیان فاصلہ ہے وہ بہت کم ہے اور بڑی آسانی سے نکل عمل ہوتی ہے ہونگ کانگ اور شینسن کے درمیان جتنی بھی آپ کی موبائل انڈسٹری ہے اس کا ہب ہے آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے اسپیشلی طور پر جو ای وی کارز ہیں اس کا ہب ہے اور پوری دنیا میں جو ای وی کارز ہیں چائنہ اس ٹائم پہ یہ بات موبائل گار آئی کی حق تک میں نہیں کر رہا چائنہ نے جو ای وی کارز کے مدر جو مقام جو تھا ویسٹ جو ان کو بلوک کر رہا تھا مائکرو چپ کے حوالے سے وہ انہوں نے ایسا ایک ریولوشن اور ایک انویشن لے کہیں کہ آج چائنہ کی جو ای وی کارز ہیں وہ یورپیون اور امریکن مارکیٹ میں ہیں اور یورپیون اور امریکن جو منڈیاں ہیں وہ ان کو کمپیٹ نہیں کرنا پا رہی اور ان کو ایکسٹرا کیسے کہتے ہیں کہ ایکسٹرا منفیکٹرنگ کا لیبل دیا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ انتہائی ہے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے جو ہواوے کیونکہ اس کے گونچ پوری دنیا میں سنائی دیتی اس کا ہیڈ کارٹر بھی شنجن میں ہی ہے وہاں کا بھی دورہ کیا فریم ورک مہایدہ بھی تیہ پایا ہے بہت سی مفاہمت کی اداشتیں بی ٹو بی یعنی بزنس ٹو بزنس کے درمیان بھی ہوئی ہیں ہم کیا ان سے لرن کر سکتے ہیں اسپیشلی جو ہمارے بزنس میں موجود تھے کیونکہ پرائیمر صاحب کا کہنا تھا جیسے آپ نے شنجن کا کہ یہ فشنگ ٹاؤن تھا اور اس نے جو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے تو ان کا جو جو جی فگر ہے 1.3 ملین غالبا جبکہ پاکستان کا جو پورا جی ڈی پی ہے وہ 3.80 ملین ڈالر ہے اور ہم جو ہیں وہ 25 کروڑ ہماری آبادی ہے تو اس سے کیا ایسے سبق ہم حاصل کریں کہ ہم بھی ایسی ترقی کر پائیں کیونکہ ہمیں تو اس وقت اقتصادی مشکلات کا سامنے ہے یہ جو فوسل فیول جو ویکل ہیں وہ تقریبا اپسلیٹ ہو جائیں گی تو اس رسلے میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو پاکستان کا آٹم موبائلز کا اس کے اندر ای وی کارز کا بہت بڑا سکوپ بھی ہے اور ہماری نیڈ بھی ہے یہ بتائے گا کہ جو قیادت سے ملاقات بھی تہہ خطے کی عمومی صورتحال ہے اور سی پیک فیس ٹو میں ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ کی جو ملاقات جب ہوں گی آج ابھی تھوڑی در پہلی جو ہے وزیراعظم شاہب آشریف جو ہے وہ بیجنگ انہوں نے جو ہے وہ لینڈ کیا ہے اور جو diplomatic gestures ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ دونوں طرف کے حکام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ تعلقات مزید آگے بڑھیں اور مزید business engagements ہو اور جو اس قسم کی confusions اور جو faculties ہیں وہ جو ہے وہ پر کم کی جاتے گے اس میں ایک اہم جو جو وزیراعظم کو جنہوں نے ریسیف کیا وہ پاکستان سمجھتے ہیں اور جو ہم کلچسل جو ان کو بہت بخوبی جانتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیجنگ جیسچر تھا آج بیجنگ ائرپورٹ پہ جو دیکھا گیا پرائم منسٹر کو جب ریسیف کیا گیا تو وہ تو چند دن ہیں جو وزیراعظم کی مختلف ہیڈز آف سٹیٹس جو جانسز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنہ کی تعلقات میں جیو ایکنومکس کا اینگل ہے چونکہ دنیا میں ڈپلو میسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جیو ایکنومکس کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں اس جہت میں تیزی لانے میں یا اس کے بڑوتی میں کامیابی ملے گی پاکستان کو انشاءاللہ یقینی تو بجرازم کے آنے سے پہلے جو فورن آفیس جو تھا جو فورن منسٹری بریفنگ تھی انہوں نے میرا خلق میں ماؤنٹ تائے جو ہے وہ ماؤنٹ ہے چائنہ میں اسے تشبیح دی پاک چائنہ تلقات کو چائنہ اور پاکستان کے تلقات جو بھی صورت جی حال ہو لیکن یہ ہے جو اوورال جو ڈیکورم ہے یا جو ایک ریلیشن ہے اس ریلیشن کو کسی بھی صورت میں مطلب نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ ریلیشن ہمیشہ سے ہے اور اس ریلیشن کو مطلب یہ ہے کہ اس کی کسی بھی صورت میں نہیں کی جا سکتی بلے جیسے بھی حالات ہوں کیونکہ ہمارا جو ایک اسٹورک ریلیشن ہے وہ اس کی گراؤنڈ ریالیٹیز بھی اتنی سٹرونگ ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جو جیو سٹریٹیجیکل انٹریسٹ ہیں وہ بھی اتنے سٹرونگ ہیں کہ بلے جیسے بھی صورت یالوں ان کو آپ والدہ نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ ملک عیوب صلی اللہ صاحب آپ نے ہمارے بیجنگ سے آریف حبیب صاحب سے جو پاکستان کے مائناس بزنس مین ہیں انٹرپنیور ہیں اور ان سے گفتو کریں گے جو پاکستان اور چائنہ کا بزنس فورم کانفرنس آج ہوئی ہے اس سے کیا توقعات وابستہ ہیں آریف حبی صاحب پرائیم مریسٹر محمد شباش صاحب چین کے دورے کے سیسٹے میں بیجنگ میں موجود ہیں سکبل وہ شینجن گئے تھے اور وہاں انہوں نے پاکستان اور چائنہ کی بزنس فورم سے خطاب کیا جس میں چائنہ کی پانسو کمپنیز کے نمیندگان اور پاکستان کی ایک سو تیس کمپنیوں کے نمیندگان موجود تھے آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں شینجن اور چائنہ ایک سکسس سٹوری ہے جو انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا اور اس میں چاہے ان کی لیڈرشپ قومی سطح کی ہوئی یا بزنس لیڈرشپ انہوں نے اس ترقی کو بہت اگلی منازل تک بڑھایا آپ سے میں جاننا چاہوں گا پاکستان چائنہ سے کیا لرن کر سکتا ہے کیپنگ ان ویو کے جس طرح انہوں نے لوگوں سے غربت سے لوگوں کو نکالا اور ساتھ پہ اقتصادی ترقی حاصل کی مبارک بات دوں گا کہ وہ بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں اور مختلف جو فرینڈی کنٹریز کے انہوں نے ویزٹ ریسنٹ کیے ہیں جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے یو ای بھی شامل ہے اور وہاں سے ایک اچھی خاصی جو ہے وہ ان کی طرف سے پاکستان میں انویسمنٹ کی کمیٹمنٹ جو ہے وہ لا رہے ہیں اب وہ چائنہ میں گئے ہیں چائنہ ہمارا بہت دیرینہ دوست ہے اور سب سے زیادہ تیز افتار ترقی اگر دنیا میں کہیں ہوئی ہے تو وہ چائنہ میں ہوئی ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ ہمارا بہت عظیم دوست ہے اور ان کے ساتھ میں اضافے کے لیے یہ جو بی ٹو بی کا انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے اس سے وہ جو ہے وہ ہماری ایسی انڈسٹریز کے جو ایکسپورٹس میں کانٹریبیوٹ کر سکتی ہے اس میں سرمایہ کاری جو ہے وہ ہوگی کیونکہ ہمارا جو فرس پیس تھا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سی پیک کا وہ بڑا کامیاب رہا ہے اور اس میں اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی انفرسیکشل پاکستان میں جو ہے بنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیکس جو راؤنڈ ہے وہ بی ٹو بی کا ہے اور بی ٹو بی میں زیادہ تر جو ہے وہ فوکس اسی بات پر ہے کہ ہم ایسے شعبہ جات میں ان کی انویسمنٹ جو ہے وہ ہم اٹریک کریں جس سے ہمارے جو ہے ایٹی کے شعبے کے اندر اور دوسرے جو شعبے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے ہمارے پاس جو ہے افرادی قوت ہے ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ہم بہتر کر کے اس شعبے میں جو ہے نہ صرف ہمارے آبادی کے ہمارے لوگوں کے لیے روزگار اور ان کے لیے اچھی پورشنٹیز جو ہے وہ حاصل کر سکتے بلکہ ملک کے لیے جو اکیمتی ذرے مبادلہ بھی جو ہے پرائیم ایسر صاحب کا کہنا تھا آپ کا بھی بہت ایکسپوزر ہے کہ ہمیں چائنیز موڈل اپنانا چاہیے سپیشلی جو ہمارے بزنس کمپنیاں ہیں انٹرپینورز ان کو چائنیز موڈل اپنانا چاہیے کچھ آپ کہیں گے کہ وہ موڈل ہے جسی ایسر اراؤنڈ ہوا اور آپ نے جیسے کہا چائنیز ملک جسے سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کی ہے ایسر ایکسپورٹ فوکس ہے اور ان کا جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سرپلس رہتا ہے اور ان کی جو ایکسپورٹ ہیں اور انہوں نے سارا اپنا فوکس پاکستان ہم ہماری ایکسپورٹ کو بڑھائے اور ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے تو ہمارے زخائر میں بہتری ہوگی روپے کی قدر میں جو ہے تو یہ موڈل جو ہے وہ اور پھر یہ ایک ہارڈ ورک ان کی طرف سے تمام آپ بھی دیکھیں کہ ٹیکنالجی میں جو قسم کی جو ہوتی ہیں ان کو ٹیک رکھے ہو ہیں بہت شکریہ عارف حبیب صاحب ہم سے گفتو کرنے کا اور جو آپ نے بے فارورڈ بتایا ہے اس حوالے سے بھی ایک چھوڑا سا وقفہ شامل کریں گے وقفے کے بعد آئیں گے تو آج دنیا بھر میں مولیات کا عالم دن منائے جا رہا ہے اس میں پاکستان کے لیے کیا یہ کس کے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان پانچوے نمبر پر ہے دنیا میں جو مولیات اور موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس حوالے سے خصوصی گفتو کریں گے وزیراعظم کی کارڈینیٹر برائے مولیات و موسمیاتی تبدیلی وقفے کے بعد وقفہ لے لیجئے ناظرین مولیات کا عالمی دن آج منائے جا رہا ہے اور اس سال کا انوان ہے لینڈ ریسٹوریشن ڈیزرٹیفیکیشن اینڈ ڈروٹ ریزیلینس اور ایک موتات اندازے کے مطابق آئندہ تین سالوں میں تھرڈ کورٹر جو پاپولیشن ہے اسے ڈراؤٹ یعنی خوش سالی کا سامنا ہوگا پاکستان کے پرسپیکٹف سے بات کریں تو پاکستان دنیا کا پانچوہ ملک ہے جو محولیات اور موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے پچھلے دو سال جو دو سال سال قبل محضرت کے ساتھ جو سیلاب آیا اور جو تباہی پھری اس کا تو مشاہدہ آپ سب لوگ نے کیا ہوگا ہم نے بھی جا کر فیلڈ شوز کیے تھے پھر حالیہ دنوں میں جو ہیٹ ویو ہے آج تو اللہ کا فضل ہے کہ اسلام آباد کا ان تمام معاملات پر نہ صرف سیریس غور غوث کی ضرورت ہے بلکہ وار فٹنگ پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے تو اسی تناظر سے ہم نے آج اس سیگمنٹ کا چناؤ بھی کیا ہے اور ہم بہت مشکور ہیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے سب سے موضوع شخصیت ہمارے ساتھ اسلامبہ سٹوڈیو سے موجود ہیں وزم کی کارڈینیٹر ہیں برائے مولیات و موسمیات تبدیلی رومینا خرشید عالم صاحبہ ممبر قومی اسمبلی ہے آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو انویرمنٹ دیکھ کے حوالے سے آپ کے پاس سولہ ماہ کی حکومت تھی اور اس وقت کی جو تباہ کاری ہیں میں سیلا آپ کی بات کی تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آج آپ نے بہت اچھا آرٹیکل بھی لکھا اس حوالے سے لیکن اب آپ کی جوہ بھی ہے کہ بتائیے گا پاکستان کن خطوط پر سوچ رہے جس انتہائی مشکل موسمیاتی تبدیلی اور محولیات کا پاکستان کو سامنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مددو کرنے کے لیے اور جب بات آتی ہے کلائمٹ چینج کی پہلے تو میں ایک بات کی جو حکومت تھی اس کے اندر میں سٹیٹ منسٹر تھی لیکن میں کلائمٹ بیڑا کمپوننٹ ہے اور اب جب کے بات آتی ہے اس وقت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے آرٹیکل کا ذکر کی اس کا مطلب ہے کہ میرا مقصد پورا ہوا اگر کسی نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہے اور آج کی دن کے حوالے سے میں بتاتی چلوں جب کہ آج کے دن کی جو اہمیت ہے میں اس کو مختلف شعبہ کے لوگ دیکھیں گے اور فکر کے لوگ اس کو دیکھیں گے میں اس کو مزید آسان کرتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ یہ کوئی ایک دن نہیں ہے مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رمینا آج کے دن آج کے دن کی بات ہوگی آگے کیا ہے آج کا دن اس کا مطلب یہ کہ اگاہی دینا کوئی بھی دن جو ہے اس کو ہم کلائیمیٹ چینج کے حوالے سے دن کے بات کرتے ہیں تو اس پرسپیکٹیو پہ ہے کہ آپ کو اگاہی دی جا سکے ان تمام تر چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پر آج آپ کو یاد ہو کہ پچھلے ماہ میں ہم نے ارث ڈی جو ہے اس کو observe کیا کیونکہ میں اس کو سیلیبریٹ یا منانے کی بات اس لیے نہیں کہتی کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ منا رہے ہیں ہم منا نہیں رہے ہیں ہم تو اس پریشانی کا اظہار یہ جو فکر ہے اس کو پوری دنیا میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے بہت بڑا جس میں ہم پوری دنیا کو اور سب کو مل کر کام کر کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے اپنے سہراؤں کو کیسے سراب کر سکتے ہیں اپنی زمین کو کیسے بچا سکتے ہیں اور آپ نے میرے آرٹیکل کی بات کی تو اس میں پنچ لائن ہے ہیل دی لین کی اپنی زمین کو بچانا اس کی لئے آپ سے جانا چکے کیا املی اقدامات آپ لوں کے ذہن میں نہیں املی اقدامات وہ ہیں جو لیے جا رہے ہیں کیونکہ ذہن میں تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی خواب آیا اور ذہن میں اور پھر اس کو پورا کریں گے تو things are very much on line سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ kooverd کے دن تھے تو تب بہت ساری چیزیں جو بظایر ناممکن لگتی تھی وہ چیزیں ہوئیں پھر بہت زیادہ جو ہے آپ دیکھیں لوگوں نے باہر جانا کام کر دیا ٹراول کام ہوا سموک کے دنوں میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ٹراول گاڑیوں کے عام دور کم کی جاتی تو زندگی گزرت ہے تو ہم کیوں نہیں کوشش کرتے کیونکہ جو حالات اب ہیں اسی طرح سے اگر درجہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر ہم لوگ تمام تر جو صوبے ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ کواڈینیشن اور کولابوریشن کی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل کلائمیٹ ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں ہم پھر اس کے بعد جو کلائمیٹ چینج آتھورٹی کی بات تھی وہ بھی جو ہے وہ وکو پذیر ہوگی اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر جیسے پلاسٹک بین کی طرف میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں کس طرح سختی کے ساتھ نوٹس یہ سیم گوز فیڈریشن پہلے بھی سابقہ کوئی پلاسٹک بوٹل نہیں بچوں کو جو کونسپ دیا گیا اور آج میں آج کی دن کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ ایک خوبصورت چیز جو مجھے ضرور میں سمجھتی ہوں مبارک بات کے مستحق ہیں ہمارے تمام تر لوگ جنہوں نے یہ کام کیا وہ یہ کونسپ جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ می وات می بوٹل می را پانی اور می بوٹل آپ سوچیں یہ کتنا سادی سی بات ہے اور دوسریا ایک اور پنچ لائن جیسے میں نے کہا ہیل دی لانٹ اور تیسری بات جو ہے کہ نو ایڈ وی وانٹ ٹرید یہ پرائم نیسٹر میا محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی اس میں انڈر لیڈرشپ ہم اس طرف لے کے اس چیز کو جا رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں لیکن آپ ہمیں ایڈ نہیں ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں اور اس میں مختلف جو ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ نے دیکھا پاکستان کے طرف جیسے مختلف بیرون ممالک اس کو شائع کر رہے ہیں آج ہی اس کو ہم نے لانچ کیا ہے تاکہ اس میں پتہ چل سکے کہ پورے مہینے میں جو دو دیڑھ سے دو ماہ کا چھٹیاں نکال کے کیونکہ بیچ میں عید بھی آئی اور چھٹیاں ہمارے ہاں کافی آجاتی تو وہ اس تمام دیوریشن میں ہم لوگوں نے کیا کام کیا کیا اقدامات لیے اور کس طرح سے آگے چل رہے صرف یہ نہیں ہم کابن پولیسی کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم ای وحیقل پولیسی کے بات کر رہے ہیں پھر جو پولیسی بنی میاں ان کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں صوبوں کو کس طرح سے انگیج کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ کوئی پولیٹیکل سکورنگ کی بات نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو کلائمیٹ چینج ہو وہ نیشنل انٹرس کی سبجیکٹ ہیں میں تو کلائمیٹ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں کلائمیٹ وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ہماری منسٹری کے طرح بات کر رہے ہیں کلائمیٹ سپورٹ کو بڑھوتی دے سکتے ہیں اس کے بعد کلائمیٹ ایڈوکیشن کی بات ہو رہی ہے پھر کلائمیٹ فرینڈلی بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے ریال اسٹیٹ آتھورٹیز ڈیویلپر سیکٹرز کیونکہ دیکھیں ہمیں ہر چیز کو ساتھ لے اور اس سے بڑھ کر میں یہ آپ بتانا چاہوں گی یہاں پر اپریشیٹ کرنا چاہوں گی اپنے ہمارے ان تمام اداروں کو جنہوں نے جنگلات میں آگ لگی آپ دیکھیں یہ مرگلہ میں مہم لگی تھی اس میں آیا کہ کچھ لوگ شرارتی ایلیمنٹ بھی انوال تھے قرار واقع سزا دی جائے ورنہ آنی ہوتی یعنی جب موسم میں گرمی کی ہدت بڑھتی ہے تو اس کے لئے ڈوائزری ہوتی ہیں نڈی دوسرے جو لوگ ناظرین ہیں ان تک یہ جا سکے کہ اس میں 10 months earlier early warning mechanism ہے جو بتاتا ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں تو ابھی جیسے آگ لگنے کا سلسلہ ہے تو اس میں دو سے تین چیزیں جو بہت ضروری ہیں لوگوں کے لئے جاننے کے لئے پوری دنیا میں جہاں کہی آپ دیکھیں آسٹریلیا جیسے ممالک اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر گرمی جب شدت اختیار کرتی ہے تو جنگلات میں آگ لگ جاتی اس کی کیا وجہ ہوتی ہے جب پتے سکھے گرتے ہیں درختوں سے جب جھڑتے ہیں گرتے ہیں تو ان کے اندرے خاص قسم کا فیول ہوتا ہے جس میں ایک ذرا سی شرارت گیا گیا گفلت بہت بڑا سانحہ بن سکتی اس کی ویجلنس کے لئے جی بلکل اس کی ویجلنس کے لئے ہمارے جو مختلف فوریسٹریشن کا دپارٹمنٹ ہے سی ڈی ای دپارٹمنٹ ہے وائیڈ لائف کا اب دیکھیں اس میں فیبری مارچ سے چیزیں شروع ہوتی ہیں پات ان کو کلیر کیا جاتا لیکن یہ قدرتی عمل ہے چیزیں گرنی ہیں ان کی صفائی ہوتا بیچ میں کوئی شرارت ہوتا تو اس پہ فورا اور آپ نے دیکھا میں سمجھتی ہوں کہ جیسے جیسے آگ لگی تمام طرح ہمارے دارش ہے وہ سی ڈی اے ہو وائل لائف ہو فورسٹ والے ہو انڈی اے میں ہو اور ان فیکٹ ہماری جو پاک آف آج کی طرف سے ہمیں ہیلپ آئی ہیلیز کے ترور آگ کو بجھایا گیا اور بالخصوص طور پر ہمارے جو انسنگ ہیروز ہیں جنہوں نے آگ کو بجھانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا میں ان کا بھی یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہیٹ ویف کو پریامٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یا اوارڈ یا اس کی حددت کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے میں دیکھتا تھا سٹیٹس دوہزار اٹھارہ میں ہمیں ہیٹ ویف سے نائن پونٹ فائیو بلین ڈالرز کا نقصان ہوا اگر اس کا تخمینہ لگائے جائے اس کے لئے یہ بھی کوئی ذہن میں آپ کے خاکہ ہے کہ اب یہ ہیٹ ویف تو آ رہی ہے کتنی شریعت گرمی ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار بائیس کا میں نے ذکر کیا دو سال قبل وہ جو پانی ہیل ٹورنٹس کا آیا تھا جب گلیشیر پہ گلتے ہیں تو سیلاوی صورتیال بن جاتی ہے اب دوبارہ یہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا اور بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہیٹ ویف کے اوپر ایک کمیٹی جو ہے وہ نوٹیفائی کرتی ہے جس میں تمام تر صوبے چاروں صوبے جو ہیں ان کو انگیج کیا گیا ہے کیونکہ دیکھیں بینگ ای فیڈریشن وی ہاف تو ورک کولابریٹلی ہم تمام تر صوبوں کو ہمیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا ہے اس پہ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹ ایک سب کمیٹی اس میں سے سب کمیٹی تو نہیں کہیں گے لیکن ایک اور کمیٹی جو ہے وہ بنائی گی ہے جو کہ ہم لوگوں نے اس کو بنایا جس کے اندر جو آئی سی ٹی ہم اور منیسٹری منیسٹری اف کلائمیٹ چینج سے سی ڈی اے سے انڈی اے میں سے ان تمام تر لوگوں کو جو ہے وہ لیا ہے تاکہ وہ جو حقائق یا اگر کوئی ایسی کہیں پہ کوئی element ہے تو اس کو ہم دیکھیں اور سزا و جزا کا عمل کیا جا سکے دوسری بات ہیٹ ویف کے لئے جو آپ نے کہا کہ کوئی خاکہ ذہن میں ہو تو خاکہ میں پھر کہوں گی کہ نہیں بلکہ ہم عملاً جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں ہم نے پراپلی انڈیا میں کو انگیج کر رہے ہیں ایکسپرٹس کو انگیج کر رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مزید فوریسٹریشن کی طرف جانا ہے ہمیں urban فوریسٹریشن کی طرف جانا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم climate education literacy اور اس کی بات کریں تو اسی کے ساتھ ہم لگ جو climate urban فوریسٹریشن ہے اس کی بات کریں لیکن ساتھ میں urbanization بھی ہے جی بلکل ہے اس کو کیسے balance کرنے اس کو balance کرنے کے لیے اسلامات کی جو green belts ہیں second blue area بن رہے ہیں سارے درخ کارٹ بلکل وہ اس کے اوپر سخت action جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں میں اس پر اوپر تمام تر جو policies ہم ان کو review بھی کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور جو کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میرا اس پر zero tolerance ہے اچھا رومیرہ سب ایک اور بات اسی میں آپ سے کنا چاہوں گا کیونکہ climate آپ نے بات کی کوپ کے president آئے تھے پاکستان میں جو بدترین سلاب آیا اس میں ہمیں اربہہ ڈالر کا نقصان ہوا جو تخمینا لگایا گیا انسانی جانوں کا نقصان تو ناقابل تلافی ہے ہمیں climate damage assessment اور reclaim میں بھی گئے تھے اور دس ارب اسی کروڑ ڈالر عالمی امداد پاکستان کو pledge ہوئی تھی آپ کے پاس سب یہ کلمدان ہے ضرور بتائیے گا آج کے دن کے حوالے سے کیونکہ پھر early moon zone کے خدشات ہیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے کچھ اس میں ہمیں چیزیں کچھ materialize بھی کیے یہ جو اعلانات تھے pledges تھے یہ جو pledges پوری دنیا نے لیے کاپ میں اور اس میں کیے گئے تو میں تو بارہا بات کرتی اور میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ to build the pressure we are looking forward to build up international parliamentarian caucus on climate change اور اس کے ساتھ ہم اپنے جو international ہمیں caucus کی طرف بھی جا رہے ہیں جو کہ international caucus on judiciary for climate change کے اوپر ہم بات کرے جا رہے ہیں تاکہ مقصد یہ ہے لوگوں کو engage کرنا پاکستان vulnerable ہے سب جانتے ہیں لیکن کب تک اب ہمیں دیکھیں ایک جو لوگ جو اس کا باعث ہیں وہ خموشی سے اس کا تماشی نہیں ہم تو ون پرسنٹ کی کاربن امیشن کا حصہ لیکن اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنا حق کیسے لینا ہے اور اس کے لیے پرپر طریقے کے ساتھ پاکستان مجھے میری پوری بھرپور کوشش ہے انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم مینیسٹر کیونکہ امن کا بہت زیادہ تعلق ہے کلائیمٹ چینج کے ساتھ کیونکہ اگر آپ یہ جو اور نہ صرف جہاں پر جنگی صورتحال ہے یا کوئی اس قسم کیا جاتے ہیں جہاں پر کاربن امیشن کے ہم بات کریں وہی پر یہ جو فضائی الودگی اور یہ جس قسم کی تکلیفے لیپ سرویس ہے یا کچھ میٹرلائز یا پیسے آئی بھی میرا سوالی تھا جو پچھتی دفعہ بات ہوئی وہ اس کا سلسلہ ہے وہ مزید اس کاپ میں ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں کہ وہ جو فنڈ اگر ہوئے ہیں تو ان کو آنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے ملکوں کی طرف جانا چاہیے اور سب سے اہم چیز جو میں نے شروع میں بھی کہ کہ ہمیں بہت سارے حقائق ہیں جن کے بارے جان بھی ہے دیکھنا بھی ہے کہ پاکستان ہمیشہ چیلنجز کے لپٹ میں ہوتا ہے لیکن ان چیلنجز میں سے نکلتا بھی ہے مل جل کر نکلتے ہیں لیکن ہم ونبل ہیں کلائمیٹ چینج کے افیکٹ ہم پر ہیں ہم سب جانتے ہیں لیکن پرائم نیسٹر صاحب ان کی خصوصی بات ہے کہ ہم ایڈ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہمیں ٹریڈ شاہی ہے ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ کیونکہ وی آر نوٹ دی ون ہو آر اینی ریزن وی آر جب آپ ریسیون اینڈ پہ ہوتے ہیں تو پھر چیزیں جو انسی ہیں ان کے لیے ہمیں اپنا حق لینا بھی ہے اس کے لئے مختلف لابن یہ بھی دیکھا تھا دوہزار چودہ سے دوہزار سترہ میں خوشسالی کیونکہ یہ جو سال منائے جا رہا ہے اس میں ڈراؤٹ ریزلینس بھی ہے خوشسالی سے پاکستان کو 2.2 ملین لوگ اس سے متاثر ہو تھے اور 7.2 ملین لائف سٹاک اس سے نقصان پہنچا تھا تو اس کے لئے آپ سمجھتی زیادہ ہمیں درخت لگانے چاہیے اور زیادہ پہتے ہوگا کہ 2013 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب آئے تو اس ٹائم پہ جو گرین ٹری پلانٹیشن درائیو تھی اور اس وقت میں اس حکومت کا کریڈٹ ہے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہمارے مرہوم سینیٹر جو کے منسٹر تھے اس ٹائم چینج میں تو یہ ڈرائیو اس وقت ہم لوگوں نے چلائی تھی ٹھیک ہے اور اس میں کوئی بڑی میں یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے کیا کیا ہم نے کیا کیا اس کام کو گر وہ لے کے گئے انہوں نے اپنا نام دینے کی کوشش کی مجھ اس سے فرق نہیں پڑتا ہمارے لئے امپورٹنٹ یہ ملک کی بہتری کس طرح سے اس ڈرائیو کو کون کیسے لے کے چل رہے تو ہم ان تمام تر چیزوں کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں کرنے کی بات کریں ہم لابنگ کی بات کریں ہم کاکس کی بات کریں اس ٹائم در لیڈرشپ پرائم نیسٹر میاں محمد شباز شریف ہم 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 انگیج کریں ہم کر رہے ہیں ہم کلائم سبجیک آل ٹورز آج 5 جون مولیات کا دن مولیات دن انشاءاللہ میں آپ آپ سے پوچھوں آپ کے کیا اعداف ہوں گے کہ اگلے اس ایک سال میں جب ہم دوبارہ نشست کر رہے ہوں ہم تو بیچ میں بھی کریں گے لیکن سیمبولیکل سپیکنگ پانچ جون دوہزار پچیس میں تو آپ کے ذہن میں کیا وہ رہن جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پریشان ہے تکلیف میں ہم ان کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں معاشی بدھالی میں سے ہم کیسے نکال سکتے ہیں کیونکہ کلائمیٹ کا امپاکٹ بہت زیادہ اکانومی کے اوپر بہت زیادہ جو ریجن کے ہمارے ممالک ہیں ان سب کو ایک ساتھ لے چل نا ہے اور یہ میں بڑے ایک اہداف کی بات کری اہداف میں نمبر آپ نہیں دے سکتی لیکن میری کوشش یہ ہے کہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے اللہ مجھے تنی زندگی حمد آکر دے جو میری لیڈرشپ پہ ان کا اعتماد اگر اسی طرح سے رہا اور ان کا ساتھ رہا میں ان کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور تمام تر لوگ میں گزارش کروں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ خدا را کلائمیٹ چینج یہ ایسا سبجیکٹ ہے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میں جب سے کلائمیٹ چینج پہ آئی ہوں کہ ہم کسی میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لئے کسی کو غلط کسی کو صحیح کہ رہی ہوں کتنی میری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام تر لوگ جائے ملجل کے کام کریں چاہے وہ آگ یہاں لگے یا کے پی کے میں لگے یا سندھ میں یا بلوچستان میں کہیں پہ بھی لگے ایز ایز پاکستانی ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا کیونکہ وہ جو آگ ہے اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آفت کہیں پر بھی آتی ہے تو ہماری جو قوم ہے اس کی خوبصورتی ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہو جاتے اور مولیات اور موسمیاتی تبدیلی پاکستان یعنی ہم سب کی زندگی قلیدی اہمیت کے حامل ہیں چاہے وہ گرمیوں میں بہت سخت گرمی ہو اور ارلی مونسون ہو سیلاوی صورتحال ہو ہم سب کو اپنے آپ کو سنسٹائز کرنا ہوگا اور اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا جو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث موسم میں بدلاؤ آرہا ہے ساتھ میں آج کی نشیس میں ہم نے پرائیم شباز شریف صاحب کا دورہ چین ہے اس پر بھی آپ کو بتایا کہ اس کی اہمیت کی سگنی فیکنس کیا ہے پرگام سشتے میں جو نشیس تھی اس کا فیڈبیک سوشل میڈیا پہ دیجئے گا مجھے آئندہ ہفتے تک کے سید انوار الحسن اور پوری پرشن اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھ اللہ نکے بان